موسیقی میرے پاس گھر نہیں ہے میں یہاں رکھ جاؤں کووہ کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر رکھنے کی چلی جاؤ آپ یہاں سے یہاں پر تو پہلے ہی میرے لئے جگہ کم ہے اگر آپ آ جاؤ گی تو آپ کو کہاں سے جگہ دوں گا میں چلی جاؤ یہاں سے چھڑیا اداس ہو کر چلی گئی وہ بہت اداس تھی اس نے کافی دنوں میں پیارا سا گھر بنا لیا وہ ایک ٹری ہاؤس میں رہنے لگی وہ بہت کچھ تھی کیونکہ آج اس کے گھر کا کام پورا ہو گیا تھا کچھ تھی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ اس ٹری ہاؤس میں رہے گی کچھ تینوں بعد تیز تیز بارش شروع ہو گئی کافی تیز دوفان آئے کووہ پریشان تھا کہ اب کیا کرے گا بارشیں تو تیز ہو رہی تھی بارش میں سلاب کی صورت اکتیار کر لی کووہ در کے مارے اڑ گیا لیکن اس کا گھونسلا تو پانی کے ساتھ ہی پہ گیا اب بچارہ کووہ پریشانی میں اڑ رہا تھا وہ چڑیہ کے گھر کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے بولا چڑیہ بہن چڑیہ بہن دروازہ کھولو میں بارش میں بھیگ رہا ہوں چڑیہ کہنے لگی میں دروازہ نہیں کھولوں گی کووہ کہنے لگا چڑیہ بہن کھول دو میں بارش میں بھیگ رہا ہوں چڑیہ کہنے لگی میں نہیں کھولوں گی میں اپنے بچے کا اچھی باتیں بتا رہی ہوں کوا کہنے لگا کھول دو چھریا کہنے لگی میں نہیں کھول سکتی کوا کہنے لگا کھول دو مہربانی کر کے دروازہ کھول دو میں بارش میں پیک رہا ہوں چھریا کہنے لگی نہیں دروازہ نہیں کھول سکتی میں اپنے بچے کو صفائی کرنا سکھا رہی ہوں یہ اچھی بات ہے نا اس لیے میں اس کو صفائی کرنا سکھا رہی ہوں کوا کہنے لگا کھول دو بارش بہت تیزے میں بیمار ہو جاؤں گا چڑیا دروازہ کھولنے کے لئے گئی اور کووے کو اندر لے آئی کووے نے چڑیا کا شکریہ آدھا کیا اور چڑیا نے کہا کوئی تینچن کی بات نہیں ہے تمہیں سردی لگ رہی ہوگی جا کے آگ پسی کلو پوا آگ لینے کے لئے گیا تو اسے سامنے سموسے بنتے ہوئے دیکھے اس نے لالچ میں آکے سموسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی پوچھ میں آگ لگ گئی وہ چڑیا کے گھر سے بھاگا جلدی جلدی اڑ گیا اور کہنے لگا بچاؤ بچاؤ میری پوچھ میں آگ لگ گئی اے اے بچاؤ بچاؤ کووہ جلدی جلدی اڑ گیا اور آگ بھی اس کے پیچھے اڑ گئی کووے کو اس کے لالچ کی سزا ملی تھی اس لئے کہتے ہیں لالچ اور چوری نہیں کرنی چاہیے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد لازمی کریں اور چوری تو کبھی بھی نہ کریں اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مان لینا چاہیے نہ کہ ان کے گھر ہی جا کر چوری کر لینی چاہیے چوری کی سزا ضرور ملتی ہے یاد رکھنا بچوں کبھی بھی چوری نہیں کرنی